ہلو سو اسکل ایک ٹانس اٹھ کم کا صورتے سو کیسے ہو آپ آسا کرتے ہیں اب بہت اچھا ہوں گا اچھے رہو گے دوستو جائبرونک کا میرے پاس سی پیو ہے ریپیر انگیز یہ ایک بار پہلے بھی آیا تھا بہت سامنے پہلے اس میں جب کچھ ہو گرافک کی پروگرم تھی اب اس میں دوستو یہ میرے پاس آیا ہے اس میں یہ ڈیڈ ہو چکا ہے مطلب یہ پورا ڈیڈ ہو چکا ہے مطلب یہ چل نہیں رہا ہے کسٹمر نے ہر ایک پریاشت کر لیا اس نے چلا ہے نہیں اس پہ یہ اور جیسے ہم اسے بورڈ میں لگا رہے ہیں کہ ایمپیر بھی لے رہا ہے تو اس کا مطلب اس میں سپلائی میں کرنٹ تک جا رہا ہے تو دوستو میں یہاں پہ آپ کو اون کر کے دکھانا چاہتا ہوں میں آپ کو بلکل لائب دکھا ہوں دیکھیں میں نے اون کیا ٹھیک ہے پاور کورڈ لگی ہوئی ہے یہاں پہ سوچ اون کر دیں یہ دیکھیں میں سوچ کون کر رہا ہوں اس پہ نہ تو کوئی لائٹ نہ انڈیگیٹر نہ کوئی وائی بریشن نہ کوئی فین کی آواز نہ کچھ نہیں ہے مطلب سیٹ ہمارا پورن روپ سے ڈیڈ ہے تو دوستو اگر آپ کے سامنے پورا سیٹ ڈیڈ آتا ہے آپ کو اس کنڈیشن میں کیسے کیسے چیک کرنا چاہیے مطلب کیا کیا کہاں کہاں پہ کیسے والٹیج کتنی والٹیج کیسے آپ کو ڈائنوسیس کرنا چاہیے تو کمپلیٹ بنے رہے ہیں ویڈیو کو لاش تک بنے رہے ہیں دوستو اچھے سے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہوگا کہ میں اگر آپ کے سامنے بھی فالٹ آتا ہے دیکھیں کمپیوٹر دوستو کسی کے گھر میں ہوتا بھی ہے کسی کے گھر میں نہیں ہے تو آپ الیکٹیشن ہو تو آپ ریپیرنگ کے پاس جاتے ہوں گا مطلب ریپیرنگ کے لیے لاتے ہوں گا آپ کے پاس جرور آئے گا سب سے پہلے ہمیں مین لیڈ ہی چیک کرنی پڑتی ہے مین لیڈ دوستو میری یہ میں پھر بھی چیک کر رکھ دیئے ہیں دیکھیں مین کورڈ ہمیں والٹیج آ رہی ہے بچوالی کا چھوڑ کے سائیڈ سائیڈ میں نیوٹر فیز بھی تو دوستو ہماری والٹیج اس میں پوری پرزنٹ بنی ہوئی ہے مین لیڈ کی پھر بھی ہمارا یہ سی پیو جو ہے ورکنگ میں ہمارا نہیں ہے تو دوستو سی پیو میں ہمارا ایسا کیا فالٹ ہے جس وجہ سے یہ ہمارا ڈیڈ ہو چکا ہے آپ دیکھیں گے کھول کے سٹیپ بشت ہے میں کیمرے کو سیٹ کر لیتا ہوں جرہا پھر آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں دوستو اگر آپ کے پاس کوئی سی پیو آیا تھا ہے سب سے پہلے آپ کو کیا چیز چیک کرنی چاہیے یہ چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے تو میں اس کا کور کھول لیتے ہیں اور پھر میں ابھی آپ کو یہاں پر لائف دکھاتا ہوں کیسے کیسے آپ کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے فالٹ مطلب فالٹ کس چیز میں ہے یہ کیسے پتا کریں گے سپلائی میں ہے مدربورڈ میں ہے بائیوس میں ہے سوچ میں ہے یا آپ کی وائر خراب ہے یا آپ کی سی پیو آئیسی خراب ہے یا پروسسر میں پروبلم ہے اور کیسے فائنڈ کریں گے مطلب کنیکٹر خراب ہے کچھ بھی ہے جو بھی ہے کسی وجہ سے سورٹنگ ہو سکتی ہے مدربورڈ میں اس وجہ سے والٹیجز سورٹ آج پر آپ کےوئے کچھ بھی ہے ہمیں کچھ بھی ہے سب سے پہلے ہمیں کرنایا ہوتا ہے ہمیں اس شی پی و میں سب سے پہلے پاور سپلائی دے کر کے ہمیں پاور سپلائی چلا چیک کرنی ہوتی ہے اس میں پاور کوڈ لگا کر کے سب سے پہلے جو سی پی و میں ہمارا چلانے کے لیے پاور سپلائی لگی ہوتے ہیں یہ تو دوستو اس پاور سپلائی کو ہمیں کیسے چیک کرنا ہے اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا دھیان دیجئے جو اس کا سب سے بڑے بڑا کنیکٹر ہے یہاں پہ مین کنیکٹر جو لگا ہوا ہے یہاں پہ مدربورڈ میں سب سے بڑا کنیکٹر ملتا ہے اس کو ہمیں نکال لینا اس کے اوپر کی پین ہے ملتا ہے ایک طرح سے کہہ جائے ایک کنیکٹر کی طرح ہے جو سوچ ہوتا ہے اس کو پریس کر کر اوپر کی طرف کو کس نہیں کافی ٹائٹ لگا ہوا ہے میں اس کو یہاں پہ نکال لیتا ہوں دیکھیں اس کو نکالنے کے بعد ہی ہم بورڈ میں سے سپلائی کو چیک کرتے ہیں کنفرم کی ہماری سپلائی ٹھیک ہے یا نہیں ہے کیونکہ دوستو چلانے کے لیے ملتا ہے ایک طرح سے چلانے کے لیے والٹیج یہی ہے ایسے آتے ہیں اس کو مدربورڈ کو تو اس پہ ہمیں یہ پورا فائنلی ٹیسٹ کرنے ہوگا کی اس مدربورڈ میں کوئی شورٹنگ تو نہیں ہے یا کوئی پرویلن تو نہیں ہے جس وجہ سے سپلائی کو نہیں کر پا رہا ہے یا ہماری شپلائی خراب ہے جس وجہ سے مدربورڈ کو نہیں کر پا رہا ہے تو وہ چیز فائنڈ کریں گے ابھی کیسے کیسے فائنڈ کرنی ہے آپ دیکھیں دوستو بلکل آپ چیمٹی کی سائز ایسے کر سکتے ہو جب آپ پورا یہ کنیکٹر باہر نکال لوں تو اس میں آپ کو گرین وائر ٹریک کرنا ہے مطلب گرین وائر اس میں کہاں پہ دیکھیں یہ گرین وائر ہے گرین وائر کو گراؤنڈ سے آپ کو ٹچ کرنا ہے وہ کیسے ابھی چیمٹی سے گراؤنڈ وائر کون سائز میں بلک کلر کا ملے گا آپ کو ٹھیک ہے اس کنیکٹر میں گراؤنڈ وائر آپ کو بلک کلر کا ملے گا گرین والا پی ایس آن کا ہے یعنی پاور سپلائی آن کا تو اس پہ دونوں گراؤنڈ پہ اور آپ کو گرین پہ آپ کو چیمٹی سے ٹچ کرنا ہے اندر کی طرف تو دوستو جیسے ہی میں ٹچ کر رہا ہوں دیکھیں مجھے پاور سپلائی میں سے فین دیان سے دیکھنا جہاں یہ فین کا جو ہول دیئے ہیں تھوڑا سو اس پہ نظر جمانے دوستو دوستو دیان سے دیکھنا میں مارکنگ بھی کر دوں گا جیسے ہی میں دیکھیں جیسے ہی میں اس میں وہ کرتا ہوں دیکھیں وہاں پہ فین دیکھیں پوری سپیڈ پہ رکھ کے یہ چل رک گیا ٹھیک ہے جی مجھے چل گئے یہ رک گیا تو اس کا مطلب دوستو ہمارا پاور سپلائی اوک کے ہے دیکھیں دوستو ہماری پاور سپلائی اوک کے ہے یا تو ہمارا کوئی بورڈ میں فالٹ ہے وہ کیا فالٹ ہے وہ دیکھیں گے اس سے پہلے ہمیں یہ ٹریک دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کنیکٹر ہے جہاں پہ مدربورڈ میں لگا ہوا ہے وہاں پہ کوئی گلا والا تو نہیں ہے پینیا کوئی کنیکٹر لوس تو نہیں ہے یہ چیئے کرنی ہوگی مطلب کی اب ہماری پاور سپلائی ہمارے لئے کلیر ہو گئی کہ ہماری پاور سپلائی بلکل اوکے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں دیکھ لینا کوئی چوہے نے وائر تو نہیں کاٹ دیا سپلائی یہ وائر بلکل صحیح نظر آ رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے جہاں پہ کنیکٹر لگا یہ دیکھنا ہے کوئی وائر ہمارا لیکے مطلب گندہ تو نہیں اور اندر کی طرف سے کنیکٹر لوس تو نہیں ہے گندہ تو نہیں ہے کاربن تو جم چکا دیکھیں پر یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کاربن واربنی دوستو ہمارا نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب بورڈ میں جو پن لگی ہوئے یہ بھی صاف ہے اور پاور سپلائی کی اور دیکھ لیتے ہیں ایک بار ہم کنیکٹر کو تو یہ پاور سپلائی کا کنیکٹر اسے بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں سبھی پن بلکل صاف ہے ایک پن میں دوستو ہے ہی نہیں اس میں اور لیڈی تار اس سے کوئی دکھت نہیں ہے اور باقی سبھی پن دیکھنے میں بلکل صاف لگی ہے نہ کوئی زیادہ چوڑی اور ہی نہ کوئی دکھت ہے تو دوستو کنیکٹر ہمارا ٹھیک ہے اس کا مطلب پاور سپلائی سکس اور جلکل ہمارا کلیر ہے تو دوستو یہ تو ہو گیا ہمارا اس میں پہلا اور دوسرا شٹیپ ٹھیک ہے اب آپ کو اگلا شٹیپ کیسے چیک کرنا ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں پہلے اس کنیکٹر کو ہمیں واپس ایسے ہی لگا لینا ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ کمپلیٹ ہمارا بورڈ کا فالٹ ہے کیسے تو اس کنیکٹر کو ہمیں واپس ایسے ہی لگا لیں گے اب دوستو جو اگلا نیکسٹ آپ کو کام کرنا ہے وہ میں ابھی بتاتے ہوں آپ کو کیا کام کرنا ہے دیکھیں اس کنڈیشن میں اگر ایسی سمجھ سے فجاتی آپ کی پاور سپلائی بلکل سیٹ اوکے ہو کوئی وائر بھی نہیں کٹرہ ہو کنیکٹر ٹھیک ہو تو اس سمیہ میں آپ کو جو فرنٹ پینل سے جو وائر آئی ہوئے ہیں ان کو ہٹا کے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا سوچ کا وائر کونسا ہے یہ سوچ ہے دیکھیں پاور سپلائی یہ جیسے ہم پریس کرتے ہیں اگر سیٹ ہون ہو تھا تو ہمارا فین رن کر جاتا تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اس سوچ کے وائر کونسے ہیں وہاں پر لکھڑا ہوگا فرنٹ پینل یا فرنٹ پینل سوچ اس طرح سے لکھا ہوگا تو دوستو فرنٹ پینل سے جو وائر آ رہے ہوں گے ان میں سے دو پین ہماری سوچ کی ہوں گی دو پین ہماری سوچ کی ملیں گی تو دوستو ہمیں دیکھنا ہوگا اس پر لکھا ہوگا پاور سوچ جیسے آپ یہ کنیکٹر مطلب کنیکٹر نکالتے ہو یا آپ مدربوڑ پر لکھا ملے گا یا آپ کو تار پر یہ پکا ہے یا تو تاروں پر یا آپ کو مدربوڑ پر لکھا ملے گا پاور سوچ اس طرح سے کچھ جیسے دیکھیں یہاں پر فرنٹ پینل سے یہ تار آ رہے ہیں ٹھیک ہے میں اس میں سے دو وائر نکالتا ہوں کوئی بھی شروع کے میں چلو یہ دو وائر نکال لیتا ہوں جیسے یہ یہ تار لگے ہوئے ہیں یہاں پر چار پانچ ٹھیک ہے میں یہ شروع کے نکال لیتا ہوں دیکھیں دوستو اس پر بھی لکھا ہوا ہے میں پلٹ تھا ہوں تھوڑا سا دیکھیں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہو چلو میں آپ کو بلکل جوم کر کے دکھا دوں گا یہ پاس سے یہ لکھا ہوا ہے تو یہ تو LED کے ہیں LED پلس LED مائنس لکھا ہوا ہے میں اس کو واپس ایسے ہی لگا دوں گا اس سے اگلا جو ہے اس کو میں پہلے ابھی اٹھا لیتا ہوں اس سے اگلا ہے اس کو بھی اٹھاتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں کون سا ہے تو یہ بھی نہیں ہے ہمارا دیکھیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر چمٹی سی ٹچ کر کے دیکھنا ہے جو پاور سوچکا ہے سیٹ آن کر کے یہ آپ کو ایک کام کرنا ہے میں ابھی آپ کو بلکل خلیہ طریقے دیکھا ملٹی میٹر لینا ہے بیس وولٹ ڈی سی پہ لگانے ٹھیک ہے جی اس کے ایک پورپ گراؤنڈ پہ یعنی کی بوڈی پہ جیس کہ سکتے ہو جو سی پیو ہمارا اس کی بوڈی پہ تو کہیں پہ بلگا لی جی گراؤنڈ پہ لگا لی جی جہاں پہ بلکل ہم بوڈی پہ لگا لیتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ جو یہ پن لگی ہوئی ہے ہمیں دیکھنا ہے کون سی پن پہ ہماری پانچ وولٹے جا رہی ہیں مطلب جہاں پہ ہماری فرنٹ پینل کیلئے لگا وہاں پہ دیکھنا ہے کون سی پن پہ پانچ وولٹ آ گئے تو پہلی پہ نہیں ہے دوسری پن پہ نہیں ہے دو پہ چیک کرا ملت جو ہم نے چار پن نکال دی تھی اس پہ چیک کرا اس پہ کسی پہ نہیں ہے اب یہ آپ کو پڑا جوم کر کے دکھا دوں کون سی پنوں پہ چیک کروں یہاں پہ جو ہماری فرنٹ پینل سے جو وائر آئے ہوئے ہیں آگے کی طرف جو پینل ہے اس پہ سے جو وائر آئے رہے ہیں وہ اس پہ جو ہم نے کنیکٹر نکالے اس پہ ہم وولٹے چیک کریں تو اس پہ نہیں آئی اب اگلے پیلا اور سپیر نکالتے ہیں تو دوستو اس پہ لکھا ہوا بھی ہے پاور سوچ میں ابھی آپ کو دکھا دوں گا تو اس کو بھی ہٹاتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کون سی پن پہ وولٹے جاتے ہیں تو پانچ وولٹ چیک کرنے ہوگی جس پین پہ پانچ وولٹ ملیں گے اس کو آپ کو گراؤنڈ سے ایوار ٹچ کرنے ہیں دیکھیں فور پوائنٹ آگی دیکھیں فور پوائنٹ فائی دیکھیں اس طرح سے وولٹے ہمیں یہاں پہ ملے تھے تو دوستو اس پین پہ ہمیں وولٹے جاتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہوگا اب اس پین کو گراؤنڈ کے ساتھ میں ایک سیکنڈ کے لئے ٹچ کرنا ہوگا چمٹی سے دیکھیں میں آپ کو دکھا تھا ہم صحیح طریقے سے دیکھنا دوستو یہاں پہ جو یہ پینے لگی ہوئی ہیں ہمیں یہاں پہ فائی وولٹ ملے دیکھیں فائی پوائنٹ سکس یہ یہ والٹیج مل گئے ہمیں یہاں پہ یہاں پہ لکھا ہے فرنٹ پینل یعنی کی فرنٹ پینل پہ جو سوچ جاتا ہے مین آن کرنے کے لئے اس پہ لکھ دیکھیں میں ساب ساب ابھی دکھا دوں دیکھیں ایف پینل لکھا ہوا ان پینوں پہ ٹھیک ہے ایف پینل یہ دیکھ سکتا ان پینوں پہ یہ فرنٹ پینل کے لئے ادھر آپ کو پانچ وولٹ کہیں چیک کرنی کنی ہے بلکل بھی نہیں کنی صرف آپ کو یہاں فرنٹ پینل یا ڈسپلی اس طرح سے لکھا ہوگا وہاں پہ اگر آپ کی فائی وولٹ ملتی ہے اس کو گراؤنٹ سا آپ کو تچ کر کے دیکھنا ہے چیمٹی سے تو میں یہاں پہ دیکھاتا ہوں میں یہاں پہ اس کو تچ کرتا ہوں دیکھیں میں نے گراؤنٹ سے تچ کیا تو دوستو دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پہ بورڈ ہمارا آن ہو گیا دیکھیں کمپیٹر آن ہو گیا میں اسے بند کرتا ہوں دیکھیں میں دوبار چلاؤں گا تو دوستو اس کا مطلب ہمارا پاور سوچ میں ہی پروبلم ہے یا تو کوئی وائر ٹوٹ گیا ہے یا کوئی گل گیا ہے یا ہمارا کرنیکٹر خراب ہو چکا ہے یا ہمارا سوچ خراب ہو چکا ہے تو یونی کی دوستو ہمارا مدربورڈ کا یہ فالٹ ابانہ نہیں ہے تو ہم نے یہ کلیر کر لیا یہاں سے میں نے آپ کو بتایا جس پہ آپ کو فرنٹ پینل والی پن پہ آپ کو پانچ اولٹ ملیں اس سے گراؤنٹ سا آپ کو ٹچ کرنا ہے اور آپ کو چیک کرنا ہے تو دوستو ان وائر کو ہم واپس ایسے ہی لگا لیتے ہیں جیسے ہم نے اٹھائیتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان پہ لکھے ہوتے ہیں دیکھیں اس طرح پاور سوچ لکھ رہا تھا بھی دوسرے پہ دیکھتے ہیں دیکھیں لکھا ریسیٹ سوچ اور پھر پلس یہاں پہ ایچ ڈی 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 ہنی ہارڈ ڈسک ڈی بیاس کر کے دیکھتے اس سے ٹھیک ہو جاتا نہیں چلتا اس سے بھی تو گرائفک وہ ہمارا جو یہاں پہ سی پیو آئی سی لگا ہویا اس کو نکالتے اس کو بھی ہمیں نکالنا تھا وہ جو فین کے نیچے سی پیو لگا ہویا ہے اس پہ گندگی جم جانے کی وجہ سے دککت ہو جاتی ہے تو دوستو یہ یہ فالٹ ہو جانے کی وجہ سے ہمارے دککت بن جاتی ہے یا کوئی ہمارا موسفیٹ جو ہے اس میں سوٹ ہو جائے مدربورڈ میں اس کی وجہ سے سمجھ بن جاتی ہے تو دوستو میں نے بتا دیا آپ کو اگر سیٹ ڈیرڈ آتا کس کس کیس دککت آتی ہے پر اتنی زیادہ آپ کو دیپ لی جانے جو میں نے بتایا تو ہم نے دوستو دیکھ فرنڈ پینل کھول لیا ہے white اور yellow wire ہمارے اس کے power سوچ کے تھے تو اس کو ہمیں دوستو چیک کرنے ہوں گے یہ کہاں سے پروگرم ہے تو سب ہی صحیح لگے ہیں گلو بھی ڈل لیا کوئی دککت نہیں ہے ان کو دیکھتے ہیں جرم تو دوستو دیکھیں یہ wire گلے ہوئے ہیں یہاں پہ جنگ لگ رہا ہے میرے ہلکا سا ہاتھ پریس کرتے یہ بہار نکل گئے یہ wire گل رہے ہیں اور بھی دیکھ لیتے ایک wire ٹوٹ چکا ہے پہ پہلے power switch والے کو دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے دوستو اس وجہ سے یہ ہماری پروبلم بن گئی یہ یہ پین دوستو لوہے کی ہیں تو دوستو ہمارے جب جنگ لگا تو ہمارے جنگ دھیرے دھیرے سے کھاتا رہا اور wire ٹوٹ گئے مطلب گل چکے ہیں ٹوٹے تو نہیں گل گئے بریک ہو گئے اس کے اپر سلیو چڑھ دی دوستو اب کیا کرنا ہے ہم ان wire کو اپ سی میں لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں فالٹ یہ ہے یا سوچ بھی خراب ہو سکتا ہے تو اس پر سلیو اتار لیتے سلیو اتار تار بلکل نہیں لکھڑے ہیں وائر وائر کو چھل لکے جلدی سے لگاتے ہیں دوستو دیکھیں تین چار بار میں نے چھلا جب یہ چھلے ہیں وائر کیونکہ اس میں کاربن ہی کاربن لکھڑے جا رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کاربن آیا اس وجہ سے ہمارا یہ چیٹ ڈیڈ ہو گیا اور ہمارے وائر بیرے ہو گیا اس لیے وجہ سے نہیں چلا تو اس میں ہم لگا وائر کو چھل کر وائر کو اچھے س کنیکش کر کر دیکھیں گے تو دوستو ہم نے یہاں پہ دونوں وائر کو اچھے سے لگا دیا ہے میں ابھی جوم آؤٹ کرتا ہوں اور ابھی دکھائیں گے تو دوستو ہم نے یہاں پہ لگا دی ہے ابھی set ہے آپ کے سامنے ہوگا دوستو ہمارے چینل پہ نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لو جس نے کر رکھا تو جس نہیں کر رکھا دوستو ہم کافی محنط کرتے ہیں آپ کے ویڈیو چھوٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک تو بنتا دوستو دیکھ دوستو یہاں پہ set on ہو چکا ہے دیکھ آپ کے سامنے ہیں دوستو جو بھی میں آپ کو اپنے ہی کمپیوٹر پہ چلتا ہوں جہاں پہ میرا set لگا ہو ہے میں پہ cpu کو لگا دکھاتا ہوں پورا finally test کر دکھاتا دکھاتا ہوں پورا آپ کو دیکھ جائے جس دیکھ دیکھ دوستو ہم نے سی پیو کو رکھا اور یہاں پہ اپنے سی پیو میں سے پاور کوڈ نکالتا ہوں میں یہاں پہ اس میں لگا دیتا ہوں اور اس کی ویجیے کیبول پہ نکال دیتا ہوں اور میں لگا دوں جو ہمارا ماوس اور کیبورڈ ہے وہ تو ہمارا وائرلیس ہے اسے کوئی جورت نہیں لگانے کی چیک کر نا ایس روپ میں تو یہاں پہ میں سیٹ کون کرتا ہوں دیکھیں آپ انڈیگیرشن بھی آگیا ہے ڈیویڈ رائٹر میں اور دیسپلی پہ دیکھیں کچھ آتا ہے نہیں آتا ہے تو دیکھیں دیسپلی پہ بھی آگیا ہے تو میرے بھائی سٹارٹنگ وینڈو آگئی آپ کے سامنے یہی سی پیو چلا ہے میرے پاس آدھر کوئی سی پیو نہیں ہے تو آج کے لئے ملتے ہے نیک ٹوٹو میں جائن وند ماد دوستو آپ کا دن صوبہ آپ سب اچھے رہی